بسم اللہ الرحمن الرحیم تو اس ویڈیو لیکچر میں ہم دیکھیں گے ہائیڈرو ڈائنمک ایکویجن آف پلازما یا اس کو آئیلر ایکویجن آف پلازما بھی بولتے ہیں یا پھر اس کو ایکویجن آف موشن آف پلازما بھی بولتے ہیں تو یہ ہم اس جو ویڈیو لیکچر میں ڈرائیو کریں گے تو اس کے سٹارٹ کرتے ہیں اس کو پلازما کے ایک یونٹ والیم پہ جو فورس لگتی ہے اس کا فارمولا یہ ہے یہاں پہ fv لکھا ہے یہ بسکلی فورس پر یونٹ والیم کو ریپریزنٹ کر رہا ہے یہ چھوٹا سا v اس کی سبسکرپٹ میں لکھا ہے تو یہ بتا رہا ہے یہ فورس پر یونٹ والیم ہے برابر ہے رو جو کہ دنسٹی ہے اور ای یہ پلازما دنسٹی ہے اور یہ ای الیکٹرک فیلڈ ہے جے گروز بی یہ کرنٹ دنسٹی ہے اور یہ مگنٹک فیلڈ ہے مائنس ڈیل پی اور یہ پی پریشر کا پی ہے تو اگر میرے پاس کسی ریجن میں پلازما پڑا ہے جہاں پہ لیکٹرک فیلڈ زیرو ہے تو لیکٹرک فیلڈ کو ہم نے زیرو کر دیا اس کے بعد ہمارے پاس یہ دو ٹرمز بچیں اور یہ میرے پاس اتنی ایک ویجن یہ آگئی اس کو بولتی ہے ہم نے ایک ویجن نمبر ٹو اس کے بعد ہم نے کیا کیا اس کے بعد fv کو جو فورس پر یونٹ والیم ہے اس کو ہم اس فارم میں بھی لکھ سکتے ہیں کیسے لکھ سکتے ہیں اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں نیوٹن سیکنڈ لاؤ ہمارے پاس ہوتا ہے f equals to m a اگر دونوں طرف میں وولیم کو ڈیوائیڈ کر دوں تو یہاں پہ میرے پاس کیا آجے گا فورس پر یونٹ والیم اور یہاں پہ میرے پاس آجے گا میس پر یونٹ والیم میس پر یونٹ والیم کی جگہ پہ رو اور ایکسلیریشن کی جگہ پہ ڈی وی آور ڈی ٹی فورس پر یونٹ والیم کی جگہ پہ وہی f وی جو اوپر ابھی ہم نے دیکھا f اور اس کی سبسکرٹ میں بھی تو یہ جو f وی ہے اس کو ہم اس فورم میں لکھ سکتے ہیں تو یہ میں نے اس کی جگہ پہ f وی کی جگہ پہ سبٹیٹوڈ کر دی equation number 2 میں تو سبٹیٹوڈ کرنے سے میرے پاس کچھ ایسی equation بن گئی یہ اب آگے کیا کریں گے اس کو یہاں تک کر کے چھوڑ دیا اب آگے ہم بائی یوزنگ امپیر لا امپیر لا ہمارے پاس کیا ہے کرل آف بی برابر ہے میو نوٹ جے کے امپیر لا یوز کریں گے اس کے دونوں طرف مگنیٹک فیلڈ کے ساتھ کروس پرڈک لے لیں گے تو یہ مگنیٹک فیلڈ کے ساتھ کروس پرڈک لے لیا دونوں طرف میو نوٹ کو اس طرف لا کے ڈیوائیڈ کر دیا تو جے کروس بی برابر ہو جے گا ون آور میو نوٹ کرل بی کروس بی کروس پرڈک کیونکہ ہمیں پتا ہے کہ یہ انٹی کمیوٹ کرتی ہے انٹی کمیوٹیٹر پروپٹی رکھتی ہے تو اگر میں ان کی جو لوکیشن ہے یہ شفل کر دوں چینج کر دوں تو میرے پاس مائنس کا سائن آجے گا تو بی کروس بی برابر ہوگا مائنس بی کروس کرل بی کے اس کے بعد یہ ہمارے پاس جو اتنی سی ایک ویجن آگئی بی کروس کرل بی یہ ویکٹر ٹریپل پروڈک ہے بی کروس ڈیل کروس بی یہ اس طرح سے آیا تو ویکٹر ٹریپل پروڈک ہم نے پچھلے سمیسٹر میں کافی ڈیٹیل میں پڑھا تھا ویکٹر ٹریپل پروڈک کو اس بار ہم ڈریکٹ یوز کر رہے ہیں کہ یہ ویکٹر ٹریپل پروڈک برابر ہوگی اس کے مائنس وان آور میو نوٹ کو میں اندر دونوں ٹرم سے ملٹیپلے کر دوں تو میرے پاس کچھ یہ اولی ایک ویجن آجے گی جے کروس بی جو ہے میرے پاس اس کو میں اگر دوبارہ ایک ویجن نمبر ٹو میں پٹ کر دوں اپنی جو ایک ویجن نمبر ٹو تھی یہ اس کے اندر اگر میں پٹ کر دوں تو میرے پاس یہ سیچویشن کچھ اس طرح سے بن جائے گی اور یہ آپ کے پاس کہلاتی ہے آئیلر ایک ویجن آئیلر ایک ویجن آف موشن آف پلازما یا سمپل ہائیڈرو ڈائنمیک ایک ویجن آف پلازما یا سمپل بھی بول سکتے ہیں ایک ویجن آف موشن آف پلازما اس کو اور سمپلیفائی اگر آپ کرنا چاہیں تو بی کے ساتھ یہاں پہ ڈائل ہے اور پی کے ساتھ یہاں پہ ڈائل ہے پریشر کے ساتھ ان دونوں کے مائنس ڈائل کو آپ کومن لے لیں تو آپ کے پاس کچھ یہ آجے گا اور یہ آپ کے پاس فائنل ریلیشن آ گیا تو اس سے نیکس ویڈیو میں ہم بات کریں گے ایک ویجن آف کنٹینیوٹی آف پلازما اور اوہملا ہم فائنڈ کریں گے پلازما کے لیے اور اگر آپ نے ابھی تک چینل کو سبسکرائب نہیں کیا تو آپ سبسکرائب کر لیں اور ویڈیو کو لائک ضرور کریں اور کمنٹ لازمی کریں کہ آپ کو کتنا اس لیکچر سے سمجھایا کیا اپنی فیڈ بیک لازمی دیا کریں کوئی اگر اس میں کوئی پرابلم ہے تو اس کو میں فکس کر سکوں شکریہ